In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, today our topic is part 5 of hitchhiking across the Sahara Desert. So جہاں پہ ہم نے بات چھوڑی تھی وہاں سے شروع کرتے ہیں For an hour he could not speak. کون? Robert Christopher کیوں? کیونکہ اس نے کیا کیا تھا? ایک تو پانی میں شراب میں لالی تھی اور دوسرا اس نے ڈرائیور کے کیبن سے دہتی ریت پر چھلانگ لگا دی تھی اور بخار ہو گیا اس کا شدید And his head was thumping His two companions took off their turbans and poured water on them Using them to rub his body gently in order to keep his temperature down So یہاں تک ہم نے پیچھلے پارٹ میں پڑا اب آگے شروع کرتے ہیں When he recovered یعنی got better So his senses یعنی wakefulness چھتھی They gave him as much Sorry when he recovered his senses جب وہ اس کے ہواس واپس آئے اور سان بہال ہوئے ہوش میں آیا So they gave him as much water as he could drink تو انہیں نے اسے اتنا پانی دیا جتنا کہ وہ پی سکتا تھا تو یہ بات آپ نے دونوں باتیں یاد رکھنی ہے کہ what happened when he jumped from the driver's cabin and added water to his wine Sorry added wine to his water Next The quality of water is not the Algolia Okay is not the only respect یعنی صرف وہ لحاظ نہیں ہے ایک aspect نہیں ہے angle نہیں ہے in which insula differs from Algolia So insula اور Algolia جو ہیں وہ different ہیں clear So وہ پانی ہی کا quality نہیں ہے The later town جو insula ہے اب Algolia سے آگے کہاں گئے ہیں insula میں clear with its shady swimming pools and its luxurian trees and plants has triumphed over the defeat of the barrenness clear triumphed کیا ہوتا ہے defeated جو won جیت کیا ہے over the barrenness of the desert clear ہو گیا so the later town دیکھیں مؤخر و ذکر کون ہے دو ہیں یہاں پر ایک کیا ہے insula دوسرا Algolia تو insula سے جو far better کون سا ہے Algolia ہے clear so یہ آپ نے compare کرنا ہے کس کس کو insula Algolia کو so یہ اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو later town یعنی Algolia ہے وہ اصل oices are true oices are with its shady swimming pools ہیں its luxurian یعنی lush trees ہیں plants and has triumphed over the barrenness of desert اور سہرا کی جو ویرانہ ہے بنجر پانہ اس پر اس نے فتح حاصل کی ہوئی ہے insula پیٹ میں لے رہی ہے کھائے جا رہی ہے اس کو انگلف کر رہی ہے so اب کیا ہے parts of the town are being swallowed by the desert اب desert town ko swallow کھائے کھائے جا رہا ہے it is a frightening thing to see یہ کون سا town ہے جس کو کھائے جا رہا ہے yes so یہ ہے good insula what insula so man has tried by every means انسان نے ہر لحاظ سے کوشش کی ہے all possible means use کی to hold it bad اسے روکنے کے لئے but in spite of his efforts لیکن انسان کی کوشش کے باوجود students the desert keeps tightening its strangle hold strangle hold کیا ہے desert کی grip ہے desert نے اپنی grip ہے وہ مضبوط کی ہوئی ہے یعنی انسان شکست فاش ہو رہے ہیں اس کوشش میں اوکے یہ انسلا کا question ہے یہ اپنے یاد رکھ رکھ دیکھو جو خجور کے درخت تھے وہ اپنی ریت کے ٹیلوں سے کئی گناہ اونچے تھے اب ریت اتنی زیادہ آ چکی کہ جھاڑیوں کی طرح بن چک ہیں یعنی ریت جو dominate چک ان سام آف دیم آر کمپلیٹ لی کور کچھ تو ریت کے اندر دفن ہو چک ہیں یعنی تیس چاریس پچاس فوٹ تک ریت شہر میں آ چک ہے سو رائٹر کہتا آئی بینڈ ڈاؤن رائٹر کون آئی 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 پیگڈ ڈیٹس یہ رائٹر نہیں ہے یہ کب تک یعنی چھتوں سے ریت اتارتے رہے کچھ لوگوں نے وہاں پہ سٹرم فینس لگائے تھے یعنی ان کا بہت کم فائدہ ہوتا ہے اگر کوئی گوڈ یا فائدہ ہو بھی تو بہت کم ہوتا ہے اس کا سو اٹرک واس لیوین شورٹ لی اپ بیگ ڈرٹی کلمزی لکنگ گندہ ٹرک تھا یہ بھی اب نکل رہا کہاں سے انسلا سے انسلا کون سا جو اپنے سروائیول کی بیٹل لڑ رہا زندگی اور موت کی کشم کشم کیونکہ ریت اسے کھای جا رہی ہے اس کی کیا خوبی ہے کہ وہ ایک بیگ ڈرٹی کلمزی لکنگ آئل ٹرک کا یہ تیل کا ٹرک ہے کلیر ہو گیا اس میں جائے گا اس بار درائیور گریزر وہ رلکٹنٹ تھے یعنی ہچکچا رہے تھے ان بیلنگ تھے کہ اسے ساتھ لے جایا جائے پھر کیا ہوتا ہے اگرچہ وہ بھی رضا مند ہو گئے پھر بھی ان کی کوشش تھی اس کے بغیر جائیں انہیں لگا کہ یہ فرانسی سی ہے فرانسی سی بشین ہے اور وہ فرانسی سی لوگوں سے نفرت کرتے تھے جب انہیں پتا چلا یہ امریکی ہے وہ فورا نہیں دوست بن گئے جب وہ امریکی کو دوست بنا لیا انہوں نے ان بیر یعنی پین فولی سٹیفلنگ درائیور کیون درائیور کے کیون میں سٹیفلنگ یعنی گھوٹن تھی سٹیفلنگ کیا ہوتی سفوکیشن وات سفوکیشن اوکے سو ملک موسیٰ پلیز فوکس سفوکیشن کے بعد کیا ہوتا ہے کرسٹوپر واس کمپلیٹلی اوورکم ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ پہ تو کرسٹوپر جو ہے وہ بیہوش ہونے لگا جب میڈ ڈے میں نے پہلے بابت آئی کہ میڈ ڈے کو رکھتے تھے گرمی کی سیدھر کی وجہ سو میڈ ڈے سٹوپ واس میڈ واس میڈ ڈے کو رکھے اٹ مڈ بیلڈنگ مڈ بیلڈنگ آؤٹ پوست ایک چوکی تھی تو ہی سٹیگرڈ انسائید ایسٹونشمنٹ آف فرنچ آفیسر چوکی آرمی کی چوکی تھی فرنچ آفیسر حران رہا گیا کوارٹر دیر جو کوارٹر یعنی رکا ہوگا تھا سو واس رکھے ہوئے فوجی بھی حران تھا اور بیمار ہو گیا فرش پر لیڈ گیا فورچنیٹ لی لکی لی ہی ہی رکور شام تک وہ سہتیاب ہو گیا واس ایبل تو کنٹینیو در ٹرک جرنی اور ٹرک کا سفر تیہ کرنے کے کیا تھا قابل تھا پھر کیا تھمن ریسیٹ اب اگلا جو انسلا کے بعد اگلا جو ان کی ڈیسٹینیشن جہا جانا تھمن ریسیٹ پہنچ وہاں پہ آخر تھمن ریسیٹ میں پہنچ گئے آخر کار اور یہاں پر اسے دوست کی یاد آئی اس نے کہا یہاں تو میرا کوئی جاننے والا بھی رہتا ہے تھمن ریسیٹ میں پروفیسر کلوڈ بلینگرن اس کا ہے جاننے والا آگلی لائن میں دیکھتے ہیں تو یہ اس کا جو لینک ہے یہ اپنے یاد رکھنے اس کے سپیلن بھی امپورٹنٹ ہے پروفیسر کلوڈ بلینگرن پڑھنے اس کو کلیر یہ کون ہے یہ ہونڈا کے گاڑی بھی ہے جس طرح آڈیسی اور ٹھوریگ یہ ٹوریگی ایک قبیلہ ہے اس قبیلے کی اس نے کہا میں نے کرنی ہے روک سکو تو روک سو آگے چال کے کیا آتا ہے کہ یہ آپ پروفیسر صاحب کے بارے میں کوئسٹن آ سکتا ہے کہ کیا کیا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس نے ٹوریگ پیپل کی ایک تو فرنچ مین آہو ہز ڈیووٹی ہمسیل تو ہیلپ آہ دہ ٹوریگ پیپل اوکی اور دوسرا ہی دو نیجرل وے آف لائف تاکہ وہ اپنے قدرتی طریقے سے رہ سکیں سو تینک that's the end of part 5